نمشکار پریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ پردھان منتری شریف نریندر موتی جی تین دیشوں کی آترا پہ گئے ہوئے ہیں اس میں سے ایک ڈینمارک بھی ہے تو انڈیا اور ڈینمارک کے بیچ میں کون کون سے ایم ایوز ابھی حال ہی میں سائن ہوئے ہیں تو وہ ہم یہاں پہ کریں گے یہاں سے آپ کو جائے ہو تہتیل ویل فیر آفیسر میں کوشن آیا تھا ایک تو آپ کو یہاں پہ میں آپ کو ابگت کروں گا اس کوشن کے بارے میں تو ڈینمارک سے ریلیٹڈ کوشن تھا انڈیا اور ڈینمارک کے ریلیٹڈ جو بیچ میں کون سا ایم ایو ہوا تھا تو یہاں پہ جاؤ اس کے بارے میں بھی جاؤ بتایا گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاؤ ایچ پی اے ایس اگزام میں الائیڈ سرویسز اگزام میں نائب تسلدر اگزام میں ایم ایوز سے ریلیٹڈ جاؤ کوشن دیکھنے کو ملے تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا سکپ نہیں کرنا ہے شبام جے کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو تو نائب تسلدر کی تس سریز آپ کو مل جائے گی اگر آپ جاؤ نائب تسلدر کی تس سریز کو سالو کرتے ہیں تو آپ کو جائے کافی لاپ دیکھ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جاؤ جو بھی پریویس سیئر کی کوشن ہوں گے یا نئے کرنٹے فیرس کی کوشن ہے وہ سب یہاں پہ جاؤ مرد کیے گئے ہیں نائب تسلدر کی تس سریز میں تو آپ اس کو سالو کیجئے لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں سے جاؤ سالو کر سکتے ہیں شبام جے کے ٹرک اپلیکیشن کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے گا سٹور سیکشن میں جاؤ وہاں پہ آپ کو جاؤ شبام جے ٹرک اپلیکیشن میں آپ کو ملے گا موڈرن ہیسٹری کا نورس انڈیا جیگے پلس اور مہات مانگانے کے پرنسپلس کا نورس وہاں پہ آپ کو جائے مل جائے گا تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھئے لنک اس کا بھی ڈسکرپشن باکس پہ ہے تیلیگرام کا جائے اور لنک میں آپ کو پروائیڈ کر دوں میں ڈسکرپشن باکس میں تو آپ وہاں بھی اس کو بھی جائے جائے جائن کر لیجئے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ بات کرتے ہیں انڈیا اور دینمار کے بیچ میں ہوئے ایم ایوز کے بارے میں سمپل سی بات ہے انڈیا اور ڈینمار کے بیچ میں جاؤ گرین سٹیٹیجک پارٹنرشپ پہ ہو کے اوپر جاؤ فوکس کیا گیا ہے گرین سٹیٹیجک پارٹنرشپ پہ ہم جاؤ یہاں پہ ٹرین تھن کریں گے اپنے آپ کو گرین ہائیڈروزل کے بیس پر رینیوبل اینلرڈی کی بیس پر اور ویسٹ وارٹر منیجمنٹ کے بیس پر سمپل سی بات ہے یہاں پہ پوچھا گیا تھا تحصیل ویل فیور آفیسر میں ایگزام میں ویسٹ وارٹر منیجمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایم ایو کس دیش کے ساتھ سائن ہوا ہے وہ پوچھ آیا تھا آپ کا انسر اس کا ڈینمارک تھا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو جائے کوشن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یاد رکھو انڈیا اور ڈینمارک نے جاؤ ہاتھ بڑھایا ہے اپنا گرین سٹریٹیجک پارٹر شپ پہ تو فوکس کیا ہے اس کا گرین ہائیڈر جن کو جاؤ ڈیولپ کرنا ڈینیوبل اینرڈی کے ساتھ جاؤ کے اوپر فوکس رکھا گیا ہے اور ویسٹ میں وارٹر منیجمنٹ کے اوپر جاؤ فوکس رکھا گیا ہے اب یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ یہاں پہ ایم ایو سائن ہوا ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینٹنگ جاؤ سائن ہوا ہے منیسٹری آف جل شکتی کے بیچ میں اور ڈینیش اینوریمنٹ منیسٹری کے بیچ میں تاکہ جاؤ ہم لوگ سیف اور سیکیور وارٹر جاؤ دے سکے ہر گھر کو ٹھیک ہے یہاں پہ یاد رکھنا ہے تو منیسٹری آف جل شکتی اینڈ ڈینیش اینوریمنٹ منیسٹری کے بیچ میں جاؤ کونسا ایم ایو سائن ہوا ہے سیف اینڈ سیکیور وارٹر کے بیچ میں ڈی اے جاؤ ایم ایو یہاں پہ سائن کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک سمارٹ لیبریٹری جاؤ آن کلین ڈیور وارٹر جاؤ وارانسی میں جاؤ کھول جائے گی کلین ڈیور وارٹر کے لیے جاؤ سمارٹ لیبریٹری وارانسی میں جاؤ کھول جائے گی اور یاد رکھنا ہے سمارٹ وارٹر ریسورس منیجزمنٹ کے لیے جاؤ ایک سینٹر آف ایکسیلنس بھی جاؤ کھول جائے گا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور انڈیا نے اور ڈینمارک نے جاؤ ایک کنفرمیشن بھی یہاں پہ کی گئی ہے کہ ہم جاؤ کولابوریشن کریں گے کس فیلڈ میں انٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی جاؤ فیلڈ میں اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ایمپورٹنٹ ہے آپ کو اگزام پوائنٹ اوفیو سے کی انٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی فیلڈ میں کولابوریشن جاؤ کنٹیو کرنے ہی بات کس نے کیا اور انڈیا اور ڈینمارک نے جاؤ کی ہے اور انڈیا نے یہ بھی بولا ہے کہ وہ ڈینش کا جو ڈینمارک ہے اس کا انویٹیشن جاؤ ایکسیپٹ کرے گا انٹرنیشن سینٹر پور انٹی مائکروبیل ریزسٹنس آئی سی ای آرز کو جوئن کرنے کے لیے ایز ایز مشن پارٹنر جاؤ وہ ڈینمارک یہاں پہ رہے گا تو یہ میرے کو حال ہی یہی ملا ہے تو سیمپل سی بات ہے اس کو آپ اچھے سے فوکس کیجئے گا گرین سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے اوپر سٹریٹن کرنے کے لیے یہاں پہ بات کی گئی ہے انڈیا اور ڈینمارک نے اور گرین ہائیڈروجن رینیوول اینرڈی اور ویسٹ وارٹر منیجمنٹ کے اوپر فوکس جائے انڈیا اور ڈینمارک نے کیا ہے اور دنیش انویرمنٹ ملیسٹری کے بیچ میں جائے ہم سائن ہوا سائن 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 وارٹ منیجمنٹ کے لیے اور انٹی مائیگروبیل کے بیچ میں کیا کیا ہے انڈیا اور ڈینمارک نے کیا ہے تو ڈینک اپلیکشن پر ڈانلوڈ کیجئے لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے یا پیلے سٹور سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں وہاں مل جائے گا تو آپ اس کو جائن کر لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں ہے ٹھیک ہے اور نوٹیفکیشن جو بھی ہوتی ہے وہ میں وہاں پر شیئر کرتا تو ٹیلیگرام پہ اور نائے عبت سیزار کی ٹیس سیریز آپ لے سکتے ہیں آپ کو کافی کوشن وہاں سیز سیریز سے دیکھ ڈسکرپشن باکس ڈالا ہوا ہے ڈیلی شام کو سات بج جوڑے گا جائے ہند